والٹیمور میں مظاہرین ریاست منیسوٹا کے شہر منیابلس کے ساتھ اظہاریں یکجہتی کے لیے مارچ کر رہی ہیں جہاں گزشتہ ہفتے ایک سیاہ فارم شخص جارج فلویڈ کی پولیس کی حراست میں موت واقع ہو گئی تھی والٹیمور اس درد کو محسوس کر سکتا ہے یہاں سن 2015 میں فریڈی گری کی موت کے بعد دو ہفتوں تک ہونے والے مظاہروں نے پوری قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا طبی ماہرین کی ریپورٹ کے مطابق اس کی موت کا سبب ریڈ کی ہڈی پر لگنے والی کاری چوٹ تھی جو اسے حراست کے بعد پولیس کی گاڑی تک لے جانے کے دوران پیش آئی یہ انہی احساسات کا ایک تسلسل ہے اس واقعہ نے ماضی کی یاد تازہ کر دی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ تکلیف دے صورتحال ہے اور مزید بگڑ رہی ہے کیونکہ اس نسل نے وہ واقعہ بھی دیکھا تھا یہ نئے لوگ نہیں ہیں ان کے دل بوجھل ہیں یہ صرف جینے اور سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے شہر میں بھی موجود ہیں ہم اس لئے یہاں ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ان کی شدت تو کم کیا جائے یا انہیں روکا جائے کرونا وائرس نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے مظاہرین کے منتظمین اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے پیش نظر سماجی فاصلے پر زور دے رہے ہیں لیکن کچھ مظاہرین صحت کا خطرہ مول لینے کو تیار ہیں میری پوری زندگی ہی ایک وبا بن گئی ہے ہر روز جب میں آنکھ کھولتا ہوں مجھے جان کا خطرہ لگا ہی رہتا ہے اس لئے یہاں آنا خطرہ مول لینا نہیں بلکہ ایک درست قدم ہے والٹی مور میں مختلف رنگوں کی ٹیپ کے ساتھ رضاکاروں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے تاکہ مظاہرین یہ جان سکیں کہ ابتدائی طبی امداد کے لیے وہ کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن اور بھی لوگ مدد کے لیے موجود ہیں لیکن اس بار یہ زیادہ منظم اور پرسکون ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پولیس مزید سو سال تک اسی طرح ہماری جانے لیتی رہے اسی لئے ہم اپنے بچوں بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہاں آئے ہیں فریڈی گری کے بعد ہونے والے اتجاجات کے پانچ سال بعد ایک بار پھر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور نظام میں تبدیلی کے اپنے مطالبے کو دوہرا رہے ہیں عشاء سرائے کے ساتھ سادیا زبرانجہ Voice of America